اسلام علیکم آج ہے دس سبتمبر دوہزار انیس اور آج میں آپ سے یہ جان کا ایٹوریل شیئر کر رہا ہوں وہ ہے پولیٹیکس ان لانگیویٹی بائی آرفہ نور اب اس میں یہ مین چیز ڈسکس کی گئی ہے وہ یہ بتائے گئے کہ کس طرح پاکستان میں یہ سیویلین لیڈرز بھی رہے ہیں اور ڈکٹیٹرز بھی وہ زیادہ عرصے تک یہ ہے وہ حکومت نہیں کر سکیں اور اس کے مقابلے میں اگر ہم دیکھیں دوسرے ممالک میں تو وہ کمپیرزن کر کے بتائے گئے کہ وہاں پہ وہ کافی کافی دیر ان لوگوں نے حکومت کی ہے ان پاکستان no one is tolerated for decades یعنی کہ پاکستان میں کسی لیڈر کو بھی no one یہاں سے مراد کیا ہے لیڈرز جتنے بھی آئے ہیں یہاں پہ no one is tolerated for decades کسی کو بھی عرصے کے لیے برداشت نہیں کیا گیا ہے at least not in power یعنی کہ جو بھی پاور میں آیا تھا چاہے مارے پاس وہ presidential form of government ہو یا ہمارے پاس اس میں وزیراعظم کو ساری پاورز ہوں کسی بھی قسم کا ہمارے پاس structure ہو وہاں پہ زیادہ دیر کسی کو برداشت نہیں کیا گیا head of state کی بات ہو رہی ہے اب پاکستان میں نہیں کیا گیا لیکن اب یہ example دے رہے ہیں یہاں پہ روبرٹ مغابے who died recently stayed in power in zimbabwe for decades of the country after the country gained independence اب اس میں پاکستان comparison کر رہے ہیں کہ پاکستان میں تو نہیں اتنی دیر رہے حکومت میں head of state تھے لیکن اگر ہم اسے comparison کریں روبرٹ مغابے سے جو ان کی حالی میں death ہوئی ہے stayed in power in zimbabwe for decades یعنی کہ وہ سالہ سال zimbabwe میں in power رہے after the country gained independence جب اسے آزادی ملی as president کس طرح as president and prime minister president کے طور پہ بھی اور prime minister کے طور پہ بھی سالہ سال تک یہ حکومت میں رہے one of his obituries stated he believed that zimbabwe was his to govern until the end یعنی کہ اس کا یہ تھا مقابے کا کہ zimbabwe پہ یہ ہے اس نے حکومت کرنی ہے کب تک until the end یعنی ہمیشہ اس نے حکومت کرنی ہے in a speech before the african union in 2016 african union 2016 میں speech کرتے ہو اس نے کہا he said he would remain at the helm remain at the helm یعنی کہ top پہ رہنا کہ وہ تب تک رہے گا حکومت میں until god says come and جب تک خدا اسے بلانا لے he was finally removed in what was said to not to be a coup finally اسے remove ہونا پڑا تھا بہت لیکن وہ بہت سالوں بعد in what was said to not to be not be a coup یہ ہے اس کو ہم کو پڑتے ہیں یہ کوئی بھی گروپ یوں ہے وہ جو dominate کر کے دوسرے کو power سے ہٹا دیتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں کہ کو کے نتیجے میں ہٹا یا گیا اس کو مقابے کو لیکن اس سے پہلے وہ کہیں سال حکومت کر چکا تھا اب اگر ہم مقابے دیکھیں مقابے longivity is not unusual in developing countries تو ہم یہ نہیں کہ سکتے صرف ایک مقابے ہی تھا جس نے اتنی دیر حکومت کی اس کے ساتھ انہوں نے مزید examples دیں ہیں صدام حسین ruled from 1979 to 2003 یعنی کہ یہ بات sorry یہ چوبیس سال بن جاتے ہیں صدام حسین نے چوبیس سال حکومت کی جب اسے دوزہ تین میں بعد میں فاسی دی گئی پھر اس کا اقتدار ختم ہوا تھا اور جب اگر ہم بات کریں موسووینی has been president of یوگینڈا since 1986 جبکہ موسووینی ہے وہ president ہے یوگینڈا کا کب سے since 1986 1986 سے یہ ہے وہ ہاں کا president ہے بشار الاسد has ruled syria since 2000 بشار الاسد کو بھی rule کرتے ہوئے اتنے سال ہو گئے ہیں دوزہ سے یہ ہے وہ syria پہ حکومت کر رہے ہیں when he took over from his father اور اس سے پہلے کون تھا وہاں پہ حکومت کر رہا تھا اس کا باپ کر رہا تھا اس کا بھی اگر ہم دیکھیں period تو وہ کتنا زیادہ منت ہے from 1971 to 2000 ایجپٹ حسن مبارک کی بات کریں تو he lasted from 1981 to 2011 اب یعنی یہ بھی آپ دیکھیں یہ کتنے بن جاتے ہیں تیس سال بن جاتے ہیں تو یہ examples دے رہے ہیں کہ کس طرح تیس تیس سال دوسرے ملکوں میں حکومت ہوئی ہے لیکن پاکستان میں چاہے وہ military dictatorship ہو یا civilian government ہو زیادہ عرصہ حکومت نہیں کر سکے ہیں the examples can go on for the length of this column perhaps and save one the hassle of writing but the point to be made here is that پاکستان's name would not appear on a list of states headed by strong men who have stayed or continue to be in power for such periods انہوں نے کہا اس طرح کی examples اور بھی بہت زیادہ دیے جا سکتے ہیں لیکن بات اس میں یہ ہے کہ اس لسٹ میں کوئی بھی پاکستان کا یہ ہے وہ leader اس لسٹ میں موجود نہیں ہے کیونکہ یہ تو تیس تیس سال حکومت ہوئی ہے پاکستان میں تو آپ دیکھیں ایک خاصہ پہ civilian government وہ تو ایک term پورا کرنے ہی problem ہو جاتی تھی here unfortunately our civilian rulers primarily the prime ministers کیونکہ prime ministers کی بات ہو رہی ہے کیونکہ پاکستان میں یہ ہے 1973 constitution کے بعد جو ہے وہ ساری powers جو ہیں وہ ہمارے پاس prime minister کے پاس ہے 1962 یہ تھا وہ presidential form of government تھا اس کے بعد سے ہمارے پاس ساری powers جو ہیں وہ prime minister کے پاس ہے here unfortunately our civilian rulers primarily the prime ministers have really lasted an entire term لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ پاکستان میں تو وہ اپنی ایک term پوری نہیں کرتے کہا دوسرے ممالکے ہیں وہ تیس تیس سال پوری کر رہے ہیں including in the post 2008 period which governments have managed to touch the five year goal post only to collapse in the next election انہوں نے کہا دوزار آرٹھ سے پہلے تو بالکل ہی نہیں کرتے تھے لیکن اس کے بعد یوں ہے دوزار آرٹھ کے بعد آہ گورنمنٹس نے manage کیا کہ وہ تقریباً کم از کم وہ touch کر سکیں five year goal post کو only to collapse in the next election no one is tolerated for decades at least not in power یعنی کہ کسی کو یہاں پہ برداشت نہیں کیا جاتا حاصل پہ جب وہ power میں ہو لیاکتالی خان یوسف رزا گلانی اور نواز شریف have lasted longer than most of their counterparts اگر ہم بات کریں پاکستان میں بھی جنہوں نے کچھ زیادہ حکومت کی ہے ان میں ہم نام نظر آتے ہیں وہ ہیں لیاکتالی خان یوسف رزا گلانی اور نواز شریف یہ بھی نہیں ہم کہہ سکتے کہ انہوں نے بہت دیر کی لیکن یہ ہے کہ دوسروں کے مقابلے میں دوسری وزیز رازم رہے ہیں پاکستان میں ان سے مقابلے میں انہوں نے زیادہ دیر حکومت کی over four years each یعنی یہ ساروں یہ ہے چار چار سال سے اوپر انہوں نے حکومت کی زلفگار علی بھٹو cannot technically be counted among them as he remained president from 1971 till 1973 when the new constitution came into being and he assumed a post of prime minister انہوں نے کہ اس میں بھٹو لوگ ہم شامل نہیں کر سکتے کیونکہ وہ president رہا انیس سو اکتر سے انیس سو تھیتر تک اور انیس سو تھیتر میں پاکستان کا constitution آ گیا تھا اور پھر اس نے اپنی کیا کیا وہ اسیوم کر لیا تھا charge as prime minister perhaps one can say that in the post 2008 era at least two of the inhabitants of prime minister house have managed to stay on long enough تو دوزار آٹھ کے بعد ہم کہہ سکتے ہیں کہ مسکم دو وزیر آزم ایسے تھے جنہوں نے long enough stay کیا اپنے وہاں پہ as a prime minister the short strays of civilian leaders and the reasons behind it have been discussed awful enough انہوں نے کہا اب یہ تھوڑی تھوڑی دیر کے لیے وزیر آزم آتے ہیں تو یہ کافی اس پہ detailed discussion ہوئی ہے کہ کیوں کیا وجہ ہے کہ یہ مطلب ایک term بھی اپنے پوری نہیں کر پاتے but interestingly while پاکستانی military dictators managed to hang on to power longer than their civilian counterparts اب یہ ہے کہ civilian تو بالکل ہی نہیں کر پاتے اور اگر ہم اسے مقابلہ کریں military dictatorship تو وہ بھی وہ ہیں civilian اپنے counterpart ہیں ان سے تو زیادہ دیر رہ جاتے ہیں حکومت میں they do not have a very impressive record when compared to the rest of the world لیکن ہم اسے compare نہیں کر سکتے جس طرح آپ کو یہ تیس تیس سال والے جو رہ گئے حکومت میں ان سے example دی ہے تو ان سے تو زیادہ کر لیتے تھے civilian سے لیکن جو ہمارے military dictatorship بھی تھے ان کی بھی دور حکومت ہوتا تھا وہ دوسرے leaders کے مقابلے میں دنیا میں ہوتے ان سے بہت کام تھا زیاءالحق لانگ on to power for eleven years انہوں کا زیاءالحق پاور میں رہے گیارہ سال وائل پرویز مشارف stayed on for eight جبکہ پرویز مشارف آٹھ سال تک رہے and rarely have they won more than one general election اور rarely انہوں نے ایک سے زیادہ general election win کیا اور اس کو انہوں نے compare کی ہے contrast this with عمر حسن احمد البشیر who came to power in سوران 1989 1989 میں وہ power میں آیا تھا when he led a military coup جب اس نے military coup through وہ آیا تھا that ousted a democratic government جس نے democratic government کا اس کو بدخل کیا تھا حکومت سے since then he has won three presidential elections اگر ہم دیکھیں تب سے لے کے اب تک وہ تین دفہ صدارتی انتخابات جیت چکا ہے this is perhaps due to the state itself it is not structured in a manner to be dominated by individuals for too long for example be it ayub ziya اور musharraf each one of them had to eventually hold elections اب انہوں نے کہا کیا اس کی وجوہات کیا تھی کہ پاکستان میں یہ نہیں لوگ کر سکے اس میں یہ تھا کہ چاہے وہ ayub خان ہو ziya ul haq ہو یا مشharif ہو each of them had to eventually hold elections انہوں نے کہا کہ ان سب کو یہ ہے آخر کار elections ان کو کرانا ہی پڑے at the local level or national which meant اس کا مطلب یہ تھا sharing power with elected politicians اور اس اس کی ویسے ان کو اپنی یہ power ہے وہ share کرنے پڑی ان کے ساتھ elected politicians کے ساتھ this is not a step any of them was able to hold off for very long انہوں نے کہا یہ وہ step تھا جو کوئی بھی زیادہ دیر تک اس کو وہ نہیں کر سکاتا hold off for very long کہ eventually ان کو کرانے ہی پڑے تھے اب temporary phase تو کہہ سکتے ہیں کہ وہ election نہیں کرا رہے تھے لیکن مشرف کو زیادہ یہ ہمارے پاس ایوب زیا اور مشرف ان کو بلا آخر یہ ہے وہ کروانے ہی پڑے elections in fact soon after the 1999 coup اب 1999 coup کی بات کریں جب مشرف نے take over کیا تھا جس میں بات کریں پنجاب گورنمنٹ کے ایک پولیٹیشن کی جس میں انہوں نے کہا کہ کہ مشرف کو بھی elections کرانے ہی پڑیں گے according to him the politicians were aware of it and were waiting for the movement اب انہوں نے کہا politicians یہ ہیں ان سب کو یہ پتا تھا کہ ٹھیک ہے ابھی ڈکٹیٹر ہے لیکن election کرانے ہی پڑیں گے it retrospect his quite confidence may not seem striking but it was not then seen as a prophecy which would come true soon but it did لیکن کیا ہوا یہ اس politician کی تھی پیشن کو ہی وہ سچ ثابت ہوئی کہ اس کو مشرف کو elections کرانے ہی پڑیں گے two years after taking over مشرف held local government elections دو سال بعد مشرف کو local government elections کرانے پڑے and many years senior politicians participated in it اور کافی senior politicians انہوں نے participate کیا اس میں and in addition the election itself proves the relative lack of control the dictator is not able to manipulate the results completely or control parliament entirely اب انہوں نے کہا election یہ ہے itself the election itself proves the relative lack of control یعنی کہ control نہیں ہوتا lack of control نہیں ہوتا control اس کے اوپر the dictator is not able to manipulate the results dictator you have who manipulate یعنی اثر انداز نہیں ہو پاتا کہ اس پہ results پہ completely or control parliament entirely results پہ اور parliament پہ وہ control نہیں کر پاتا مشرف could barely pull off a simple majority for his party مشرف یہ ہے وہ بہت مشکل سے ہے simple majority لے سکا تھا اور اگر ہم اس کو compare کریں 1985 assembly was hardly very pliant to ziya اسی کو اگر ہم comparison کریں ziya کی assembly کے ساتھ بھی اور and there was more in the assembly's show of independence than just muhammad khan junejo اور وہاں پہ یہ ہے وہ there was more in the assembly's show of independence than just muhammad khan junejo power sharing is more than just political power sharing ہے is more than just political for the politicians are interested in state resources and straight patronage and the dictator has no choice but to barter with them اب اس میں کیا ہے انہوں نے civilians کی بات کیا ہے کہ ان کا کیا interest کس میں ہوتا ہے state resources میں straight patronage میں اور dictator کے پاس کوئی چوائس نہیں ہوتی اور اس کو ان کے ساتھ یہ ہے وہ barter politicians کے ساتھ وہ کرنا پڑتا ہے a second reason for the dictator's eventual departure before too long is the military itself انہوں نے کہا ایک اگلا reason یوں ہے dictator بھی وہ زیادہ دیتا ہے ایک حکومت میں نہیں رہ پاتے اس کے وجہ یہ ہے وہ آرمی خود ہے weariness sets in it is inevitable whether the man in charge is clad in uniform اور شروعانی partly because over the time his agenda proves to be little different from those who are electable and partly because the economy begins to falter انہوں نے کہا کہ جب اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ یہ بندہ آیا ہے وہ شروعانی میں ہے یا یونی فارم میں ہے کیونکہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جو ہے economy پہ فرق پڑتا ہے ہمارے پاس this is where the institution begins to see the man as a liability اب وہاں پہ یوں institution بھی ہے یہاں پہ establishment کی بات ہو رہی ہے begins to see the man as a liability اور وہ اس آدمی کو ایک liability کی طور پہ دیکھنا شروع کر دیتا ہے بہت ہو رہے ہیں because this political dirt begins to stick to the former the only time we hear the stories of military men being discouraged from wearing their uniform in public is doing their direct intervention in politics تو اس میں یہ بتا رہے ہیں کہ even military کی طرف سے بھی پورا سپورٹ نہیں کیا جاتا ہے جس کی وجہ سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے پاس ڈکٹیٹرز بھی ہیں وہ زیادہ دیر نہیں کمبل کر پاتے ہیں ان کو elections کرانے پڑ جاتے ہیں shortly after this the one man rule crumbles crumbles followed by elections and civilian rule اب ہوتا کیا ہے one man rule یہ ہے وہ crumbles یعنی کہ وہ ٹوٹ جاتا ہے followed by elections اس کے بعد elections ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد civilian rule ہمارے پاس آ جاتا ہے the regimes of Ayub and Musharraf were weakened by lengthy protests which were not discouraged by the institutions they were heading انہیں کہ Ayub and Musharraf کے regimes وہ کیسے کمزور ہوئیں lengthy protests ہوا ان کے خلاف اور اس کو discourage نہیں کیا گیا کس کی جانب سے by the institutions they were heading اب یہ کس کو head کر رہے تھے فوج کو ان کی جانب سے بھی اس کو discourage نہیں کیا گیا فوج کی جانب سے Ziya may have passed away in an air crash but as soon as his successes took over they reversed his policy by announcing elections ان نے کہا Ziya بے شک اس میں air crash میں اس کی ڈیت ہوئی ہو لیکن جیسے ہی اس کے بعد آنے میں لوگوں نے حکومت سنبھالی انہوں نے اس کے پولیسی تھی اس کو reverse کر دیا اور elections کا اعلان کر دیا something most agree he would not have done اس پہ کافی لوگ agree ہی کرتے ہیں کہ Ziya نے شاہر یہ کام نہیں کرنا تھا elections یعنی کہ call کرنے تھے in parallel the institution also begins to distance itself from the former strong man sending out the message that many of his decisions were his alone اب ساتھی in parallel اگر ہم دیکھیں تو institution یعنی فوج کی طرف سے بھی وہ distance کرنا شروع کر دیتے ہیں اس بندے سے یہ power میں ہوتا ہے itself from the former strong man sending out the message اور یہ message دیتے ہیں کہ جو اس نے decision لی ہیں وہ اس کے اپنے تھے اور اس کا فوج سے کوئی تعلق نہیں تھا it is perhaps this frequent withdrawal from direct intervention that has ensured that the military's institutional structure does not become too politicized and before the brickbaits head my way do consider that this is one of the few militaries in the developing world where no coup from within the ranks has ever succeeded اب یہاں پہ پاکستان کی بات کر رہے ہیں writer کہ پاکستان یو ہے few military's developing world کے جہاں پہ کو نہیں ہوا from within the ranks یعنی کہ جو ایک ہمارے پاس power میں آ جاتا ہے بندہ تو اسی کو سارے support کرتے ہیں نہیں تو دوسرے ملکوں میں یہ بھی ہوتا ہے کہ within army یوں ہے وہ بعض دفعہ take over کر لیتے ہیں neither has any of its long enduring chiefs ever meddled with the institution اب example وہ دے رہے ہیں کہ neither has any of its long enduring chiefs ever meddled with یعنی کہ انہوں نے دخل اندازی کی institution کے ساتھ تو ایک طریقے سے آرمی کا کہہ رہے ہیں کہ وہ from within the institution itself you have a coup نہیں ہوتا for contrast consider this and created forces within the army to ensure his own safety اب contrast اس کا کہہ رہے ہیں پاکستان آرمی یوں کے مطلب نہیں دخل دیتی اس میں within the اس میں نہیں آتی اپنے ہی جنرلز کے خلاف اس کو اگر ہم contrast for contrast consider this and created forces within the army اس نے forces بنائیں آرمی کے اندر to ensure his own safety کہ اپنی safety کے لئے اس نے وہاں پہ forces بنائیں the special republican guard was led by his son اور special republican guard جو آرمی بنائی تھی اس نے اس کی صدام کی safety کے لئے حفاظت کے لئے اس کو کی قیادت کون کر رہا تھا اس کا بیٹا and recruited from tribes allied with him and the resources allocated to these special forces to moralize the rest of the army اور اس سے کیا ہوا جو resources انہوں نے allocate کی اس کو special republican اس کی وجہ سے وہ باقی آرمی وہ بہت زیادہ demoralized ہو گئی تو اب یہ تاریف کر رہے ہیں کہ پاکستانیوں وہاں اس طرح کی internal rifts ہمارے پاس نہیں آتی جس طرح یہ یہاں پہ انہوں نے عراق میں صدام حسین نے کیا تھا such decisions based on individual interests are unheard of in the پاکستان آرمی انہوں نے اس طرح کی decisions based on individual interests ہوتے ہیں جس طرح صدام حسین نے اس کا individual interest تھا کہ اس کی security پہ آئے ان کی republican لیکن گارڈ تو they are unheard of in the پاکستان آرمی یعنی کہ پاکستان کو institution ہے آرمی کا وہاں پہ اس طرح کی چیزیں نہیں سنی چاہتی ہیں the military dictators may last around a decade but once out of uniform they disappear into oblivion ان کا بیشک باکستان military dictators یہ ہیں وہ تقریباً 10 سال تک بھی اگر وہ رہ جائیں لیکن ایک دفعہ جب وہ uniform سے میں نہیں رہتے they disappear into oblivion وہ بلکل منظر سے ہٹ جاتے ہیں in contrast to civilian leaders اور اگر ہم آرمی dictator سے comparison کریں ہم civilian leaders کے ساتھ تو despite being unceremoniously removed from the prime minister's house tend to dominate the political scene for far longer than their stints in power تو انہوں نے کہا یہ آرمی والے ہیں وہ تو جب ہٹ جاتے ہیں وہاں سے ان کو ہم زیادہ نہیں دیکھتے میڈیا میں بھی اور ویسے بھی وہ ایک طریقے سے وہ بلکل منظر سے ہٹ جاتے ہیں لیکن اگر ہم civilians کو دیکھیں بے شک ان کو ہٹایا بھی گیا ہو تین سال بعد چار سال بعد لیکن وہ دیر تک یوں ہے tend to dominate the political scene for far longer than their strengths and power تو وہ پھر بھی dominate کرتے ہیں political scene کو perhaps it is only perhaps it is only an institution that casts a longer shadow than them انہوں نے کہا صرف یوں ہے انسٹیوشن یوں ہے صرف وہ زیادہ دیر تک وہ رہتا ہے ان کے مقابلے میں جو کیا ہے سیویلین ہمارے لیڈرز ہیں تو یہ بسکلی یہ کمپیرزن کیا گیا ہے ہمارے پاس سیویلین لیڈرز کا اور ڈکٹیٹرز کا ڈکٹیٹرشپ میں اس میں کہہ رہے ہیں کہ سیویلین یوں ہیں وہ تو بڑی تھوڑی دیر رہتے ہیں ہمارے پاس لیکن اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر ان کو نکال بھی دیا جائے تو وہ مین پولٹیکل فرنٹ میں رہتے ہیں لیکن اگر آرمی والے یہ ہیں جب وہ ایک دفعہ یونی فارم سے ہٹ جاتے ہیں یعنی کہ منظر سے ہٹ جاتے ہیں تو وہ بلکل ہی پس منظر میں چلے جاتے ہیں اور ساتھ اس کا کمپیرزن انہوں نے کیا ہے دوسرے ممالک میں سے جہاں بھی بیس بیس تیس تیس سال پاور میں رہے ہیں لیکن پاکستانیوں ہیں وہ کوئی بھی اتنی دیر پاور میں نہیں رہا ہے پولٹیکس جس طرح اس کا ہمارے پاس ٹاپک بھی تھا پولٹیکس یعنی کہ کتنی دیر زیادہ دیریوں ہیں وہ پولٹیکس میں رہتے ہیں تو یہ ایک ہمارے پاس ایڈٹوریل تھا آرفانور کا تو اگر آپ کو کمنٹ آپ لازمی کیا کریں کہ اس میں کیا آپ چینجز وغیرہ دیکھنا چاہتے ہیں یا میں سوز رہا تھا کہ اس کو یہ سمری وائز بنا لوں جتنے بھی آتے ہیں ہمارے پاس تین چار ایڈٹوریل آتے ہیں اس کی سمری بنا دوں یا ایک ہی کوئی زیادہ ڈیٹیل میں بتائے کروں تو یہ آپ اس میں مجھے ضرور کمنٹ کر کے بتائیئے گا ویڈیو ریکھنے کا بہت شکریہ اللہ حافظ